ہم دو جتا ملے کی ذکر رسول کی دو زبک یا سباس بھی لا یا نہ جائے گا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی رسول کے گناہ ہیں بہت بھی قبول ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْنِ مَا عِدِتُمْ عَزِيزٌ عَلَيْنِ مَا عِدِتُمْ حَغِيْسٌ عَلَيْتُمْ بِلِلْمُمِنِينَ عَلَيْتُمْ بِلِلْمُمِنِينَ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ بِلِلْمِنِينَ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ نعرائے رسال سرکار قیامت قصیدہ بھردشری مگزارشتہ قاری وقت طیب جاتی سامسان کی تشریف آئیں قصیدہ بھردشری السلام علیکم میرے ساتھ ساتھ ملکے موسیقی 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 میرا دل بھی جمکا دے جمکانے والے برستا نہیں برستا نہیں بے کر اپرے رحمت ہے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے برستا نہیں بے کر اپرے رحمت ہے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے قریبوں فقیروں کے دھیرانے والے تُو زندہ ہے تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چُو زندہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں میں مجرم ہوں ہرم کی زمین اور قدم رکھ کے جلنا ہرم کی زندہ ارے سرکار کا موقع جانے والے جمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرے دل بھی جمکا دے جمکانے والے so people who are looking at us right now what we are doing we are here to celebrate the birth of our beloved prophet Muhammad ﷺ it's he was born on 12th of Rabiul Avul and we are here to show our love and respect towards him as his ummmati so now i would request Mawlana Peer Mohamed Zubair Nashbandi to please come forward and help say some few words on this auspicious occasion نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت علماء اے سنت نحمده ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہ سلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا ومولانا محمد واسحاب سیدنا ومولانا محمد ومبارک وسلم عليهم الصلاة والسلام علی یا مزہر شریعت والطریقہ الصلاة والسلام علی یا معدن الحقیق رسول اللہ رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی مرحبا مرحبا سور جلتے پاؤں پلتے چاند شارے سے ہو جاک اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جلت سے کیا نسبت وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حیالی حیالی رسپیکتر علماء کرام پیران اعزام دیر برادرز برادرز جنگ لگتا ہے کہ یہ واقعی ہونک کیا ہوتا ہے جانبی جانبی جانبیت 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 ہوتا ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام کہ ہم کیا ہوتا ہے جانبیتا ہے میں بر و سال توہیں گا بھی طرح کرتے ہیں سلواللہ نزgovہ ہاتی وہ حدیث جان stitch کہ فوکرائے مừa پہلے وہ وہ اسکتہ ساگے وہ وہی پرنیان کرنے کا جانڈا ہے اس کا جانڈے کیا آہلاً pitنوں سے جانڈا ہے اس ایک پرنیان اس کا جانڈا ہوں جانڈا یہ اس کا جانڈا ہے پر ایک سنگیانی ہوا ہے For 40 days that place cries for him And becomes a witness for him This is a great honor for us To be in this gathering And there are two gatherings Even if I say there are more than one gatherings It won't be wrong We as human beings We came to give our report And there are angels And other entities The creation of Allah subhanahu wa ta'ala Especially the angels are present To take the report That these are the people They are making the zikr The remembrance of Muhammad al-Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam They are the ones who are taking the message of peace Of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Wa ma arsalna ka illa rahmat lil alameen His mercy, his blessing That message they are taking to everyone To everybody And when the report goes Allah asks the angels And he knows Why these people have gathered They say, Ya Allah, they are praising you For what? Praising you because you have given them The best of the best Prophet Sallallahu alayhi wa sallam They are celebrating that And what else? They are praising him And they are sending the salutations upon him Allah says, O angels become witness I have forgiven them all Then they say, Ya Allah, there are some other people They just joined them They just joined them Allah says, I forgive them too SubhanAllah Why? Bi annahum la yashqa jaleesuhum Whoever joined them sits with them become lucky Because they are the people who love Prophet sallallahu alayhi wa sallam And whoever joined them Allah start loving them When Sayyidina Ibrahim alayhi wa sallam He was thrown in the fire There were two creations One was in the favor of Sayyidina Ibrahim alayhi wa sallam And one was against Sayyidina Ibrahim alayhi wa sallam Chameleon He was blowing at the fire Someone asked the chameleon What are you doing? He said, I am intensifying the fire Which is burning on Sayyidina Ibrahim alayhi wa sallam They said, you are blowing Will not make any effect to that huge, that great fire He said, I know that But I want the people to know That I am in favor of Namarood And I am supporting Sayyidina I am in favor of Namarood And I am against Sayyidina Ibrahim alayhi wa sallam And he got a punishment for that It's a hadith in Mishkat Sharif That wherever you find a chameleon I don't have to go into the detail of chameleon You know who is a chameleon That whoever kills him With one shot He got hundred nakis Because he was against Sayyidina Ibrahim alayhi wa sallam And the kohil, the kukoo She was bringing drop of water And throwing on that fire Someone asked, what are you doing? She said, I am trying to extinguish this fire They said, you will be unable to do so She said, I know But I want the people to know I want everyone to know That I am in support of Sayyidina Ibrahim alayhi wa sallam Allah has given this bird The most beautiful voice And everybody wants to hear this bird So today, we know Allah himself is praising All the angels are praising Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam The creation All the creations of Allah subhanahu wa ta'ala Praising Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam We just came like that Cuckoo, like that bird Just to pay Our part In praising our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam May Allah subhanahu wa ta'ala accept Our presence And Allah subhanahu wa ta'ala Makes us A resource And azariya of Shafaat of Prophet sallallahu alayhi wa sallam His intercession on the day of judgment Wa akhiru dawana Alhamdulillahi rabbil alameen For the resalat me Hadiyah naad sharif Muhammad ibrahim Maha alayhi wa sallam Maha alayhi wa sallam Saal da Shana wakhara Din Mahin Saal da Kyyn Ka Chandra Chandra A Mina De Lal Da Chandra Chandra A مناد لالدہ مکچند بدر شاشانی مت چم کے لات نورانی کلی ظلفت یک مستانی مخمور اکی ہنمت بریان اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا سچے آکھا تیرا بدی میں شانا کھا سچے آکھا تیرا بدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں ایسا چند چڑیاں مناد لالدہ صبح ہوتے با میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ارے ماہ تیبا میں سہانا پھول پھولا نور کا بس تو فوں ہیں بھل بھلے پڑتی ہے کلمہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تورا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس پہ تورا نور کا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بردے پیاں لا نور کا نور دن دونا تیرا ڈے ڈال صدقہ نور کا ارے بھی خد سرکار سے لا جلد کاسا نور کا مانگلوں تیبا میں بٹتا ہے مہینہ نور کا تو آج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہینے نور تیرا سب گرانہ نور کا ایسا چند چڑے آہا مینہ دے لالدہ ایسا چند چڑے آہا مینہ دے لالدہ کدھی ڈگ دی سی کدھی ٹین دی سی نت تر لے لیندی ریندی سی اونو کوڑ نہ کوئی پیٹھوں دا سی اونو ناڑ نہ کوئی ریلوں دا سی او دی لگ دی کنے دے ہاری سی او دی داچی سب تو ماری سی اس ڈاچی دی جو مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی سب تو پچھے مکہ آئی سی پچھے آنکھیں دے پشتائی سی انہیں ہر بواں کھڑ گیا سی پر خیر کسے نہ پایا سی بڑی دردردی سوالی سی پر جولی پھر بھی خالی سی جدوں سارے اوپا سے اور رہ گئیے سرکارن بوئے بہ گئیے انہوں او بواں جڑے آئے جی تو خالی نہ کوئی مڑے آئے انہوں او بواں جڑے آئے جی تو خالی نہ کوئی مڑے آئے رحمتہ جلہ جلے آئے سرکار دا بواں کھلے آئے ایک لونڈی باہر آن دیئے تے او باؤں پکڑو اٹھان دیئے تے کندی نیا حلیمہ نیا حلیمہ تینوں ایک سونا مکھ وکھاما میں نی ساٹھ ویڑیوں چند چڑے آئے جیدہ چند نیوی کلمہ پڑے آئے جیدہ چند نیوی کلمہ پڑے آئے چہرے تے جا نظر پائیے اڑ رہ گئی ہوش نکائیے دل نو فڑ کے بے گئیے بس چہرائی تک دی رہ گئیے تے کندی چند چڑے آ آمینہ دے لال دا ناوہ کدا سہارا سب دائے سب دائے سب دائے جو ظہوری سب غمانو ٹال دا تکبیر نعرہ رسالت دو اشار نعاتے لیے میں ملتمس ہوں حسین علی صاحب کے تشریف آئے صلی اللہ نبی صلی اللہ محمد صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دلشاد ہوتا رہے گا کدا اہل سنت کو آباد رکھے نبی کا ملاد ہوتا رہے گا تیرے درتے سونیاں اے بستیاں دے رینگے جم کے چوکٹ تیری نو دکھڑے سنوں گے رینگے اے ارش والے آمدے ایک بار پھر نہیں آمدے اپنی امت نو نبی جی مڑھ بڑھ بلونے رینگے اللہ اے اللہ تے بڑی شیطان بھی کرداریا پر عشق والے یا رسول اللہ پھر کون دے رینگے سن یا رسول اللہ کہنا آیا سن یا رسول اللہ کہنا آیا اے کلمہ پاک محمد والا اے دنیا تے جاریے رہنا آیا سن یا رسول اللہ کہنا آیا جیڑے عاشق پاک نبی دے پوندے رتوے غوثے جلی دے اے کبرہ دے وچ میں جاکے انہ نے صدا سلامت رہنا آیا سن یا رسول اللہ کہنا آیا سن یا رسول اللہ کہنا آیا جیڑے مل کر پاک نبی دے اے مل کر غوثے جلی دے اتھے اتھے تو ہی جہانی انہ کی اب تو لینہ آیا سن یا رسول اللہ کہنا آیا حشنو لفدے فرن صحابی لک لک دردے بہن بہا بھی اے مان جنو ہے کملی وردہ ہے انہوں کسے کی کہنا آیا سن یا رسول اللہ کہنا آیا سن یا رسول اللہ کہنا آیا حشنو جس دن ہوگا حشن دہارا جس سوال کرے گا نبی اشارہ انہیں ہی جنت جانا آیا سن یا رسول اللہ کہنا آیا بہت یا رسول اللہ کہنا آیا میں ملتمس ہوں ووڈلینڈ اسلامک سینٹر کے امام حافظ آمیر حسین چشتی صاحب سے کی تشریف لائیں اور اپنے نورانی وحرفانی قلی ماس ہمارے کلو بازان کو منابراہ ناروں سے استقبال فرمائیں نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کیامت نارے تکبیر نحمده و نسلی تلیم على رسول اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته اللہ و صلی اللہ اس آمرا کیا سیدے اللہ hinaus اللہ و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ سلسل علیہ السلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ و علیہ آلکہ وآصحابکہ یا سیدین اللہ حمد و سلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام واجب القدر علماء کرام بالخصوص حضور داتا گنبکش علی حجویری کی درگاہ سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی رمضان سیالوی صاحب صاحب زادہ سلطان ریاض الحسن صاحب اور دیگر علماء کرام اور حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما دیا جو ان پر اللہ تعالی کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا تذکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حضور علیہ السلام کے جس وصف کا بھی تذکرہ کیا جائے جس ادا کی بھی بات کی جائے تو یہ ناختم ہونے والا عصہ اور ناختم ہونے والی کہانی اور ناختم ہونے والی حقیقت ہے اللہ رب العزت جل وعلا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پر مومنین پر احسان کیا اور آپ کی ایک صفت رحمت بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیجا ہے تو حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے عالم موجودات میں ہر ہر ذرے کو حضور علیہ السلام کی رحمت حاصل ہے مومنین کو تو حضور علیہ السلام کی رحمت سے ایمان اور اقان ملتا ہے کفار کو امن و آشتی ملتی ہے حضور علیہ السلام چاہے آپ کی رحمت نبوت اور رسالت ہو یا امامت اور ولایت ہو سب کا سبب حضور علیہ السلام کی رحمت ہے اور حضور علیہ السلام نے ویسے تو ساری نعمتیں حضور علیہ السلام کے دم بقدم سے ہیں اور حضور علیہ السلام نے جو نعمتیں اپنے ہاتھوں سے بانٹی جو خود تقسیم کی ان کی تو شان ہی نرالی ہے ذرا ذوق کے لئے پڑھ دیجئے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے بس ایک مثال دے کر اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں کیونکہ یہ تو نا ختم ہونے والی ایک حقیقت اور ایک قصہ ہے کہ جو بیان نہیں ہو سکتا حضور علیہ السلام نے جو رحمتیں جو نعمتیں اپنے ہاتھوں سے بانٹی اور جو رحمتیں خود تقسیم کی ان کی شان اور عزمت ہی جداغانہ حسیت کی مالک ہے کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسا ظالمانہ رویہ اختیار کیا کہ آپ تبلیغ کرتے تو دل سو یعنی آپ پر آوازیں کستے راستے میں کانٹے بچھاتے نماز پڑھتے تو اس پر گندگی ڈال دیتے اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحمت کا برطاو کیا یہاں تک کہ ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے لشکر لے کر آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کر دی وحشی نے آپ کے محبوب ترین چچا کو شہید کر دیا ہندہ نے ان کا کلیجہ نکال کر اپنے دانتوں سے چوایا اور جب یہ سب فتح مکہ کے بعد مقہور و مغلوب ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور یہ بے بستے مجبور تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدرت رکھتے تھے قدرت رکھنے کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ انہیں قتل کے بدلے قتل نہیں کیا گیا حالانکہ حق دار تھے اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین آج تم پر کوئی ملامت نہیں جاؤ خدا تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے اور وہ بہتر رحم فرمانے والا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے یہ اندار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے وما علیہ نے ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے